اسلام علیکم دوستو میں ہوں عام پاکستانی اور آج میں ایک اور نئی ویڈیو لے کے آئے پیش خدمت ہوں یہ سپر ہائی وے کی روڈ ہے جو ایم نائن بننے کی وجہ سے بند ہے تو اس کی ڈائیورجن بنای ہے اور یہ ڈائیورجن ایسی ہے کہ یہاں پہ اگر آپ روزانہ گاڑی چلائیں تو آپ کی گاڑی کا انچر انچر ہوگا میرا سوال اپنے بہت ہی ریسپیکٹیبل حکمرانوں سے یہی ہے کہ دنیا بھر میں کہیں پہ بھی روڈ بنتی ہے یا کوئی ڈائیورجن بنتی ہے تو اس سے پہلے ایک دوسری آلٹرنیٹ روڈ جو ہے وہ آپ کو بنا کے دی جاتی ہے جس پہ آپ کا ٹریک چلے لیکن یہاں پہ روڈ بن کر کے جو روڈ بنائی جاتی ہے جو عوام پہ احسان کیا جاتا ہے اس کے بعد لوگوں کو لوارس چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ ٹوٹی پوٹی روڈوں پہ اپنی گاڑی روا دوا کر کے اپنے منزل تک جائیں اور یہ اب سے نہیں تقریباً چھ مہینہ ہو گیا ہے اس چیز کو کہ چھ مہینے سے یہ روڈ ایسا ہی ہے اور جو ہے ہماری عوام بے زبانوں کی طرح جو ہے یہاں سے ہزاروں گاڑیاں صبح سے شام تک رات تک جو ہے وہ گزرتی ہیں اور اگر یہی روڈ کسی منسٹر کے گھر پہ جا رہی ہوتی ہے بلاول ہاؤ جا رہی ہوتی ہے جاتی عمرہ جا رہی ہوتی تو یہ ساف صدری بنتی بھی اور اس پہ کوئی گرد بھی نظر نہیں آتی آپ کو لیکن افسوس کہ یہ جو ہے عام عوام کی گزرگاہوں کی طرف جاتی ہے یا منزلوں کی طرف جاتی ہے تو اس لیے یہ ایسی لوارس ہے اور براہ مہربانی جو پی ایم ایل این اور نا اہل ہمارے نواز شریف صاحب ان سے گزارش ہے کہ جو کراچی حالوں پہ وہ احسان کر رہے ہیں ایم نائن بنا کے تو براہ مہربانی یہ ڈائیورجن کر کے اگر یہ روڈ بھی بنا دیتے تو کافی بہتر ہوتا اور ہمارے لوگوں کو یہ چیزیں ہائی لائٹ کرنی چاہیے ہم کب تک بے زمانوں کی طرح بھیڑ بکڑیوں کی طرح اپنے ہی ملک میں زندگی بسر کریں گے حالانکہ ہم ٹیکس دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں ہمارے ٹیکس سے چل رہی ہوتی ہیں ہم ان تمام چیزوں کا ٹیکس دیتے ہیں اور ٹیکس دینے کے بعد ہم اتنی خراب ٹوٹی پوٹی روڈوں پہ اپنی گاڑی کی جو ہے وہ ماں بہن کر رہے ہوتے ہیں سو اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اسی دعا کے ساتھ کہ ایک عام پاکستانی وہی صحت وہی عزت وہی ریسپیکٹ وہی زندگی چاہتا ہے جو ہمارے ملک میں ایک عام پولیٹیشن اور ایک آرمی جنرنیل کو میسر ہے خدا حافظ